رنگ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں ہماری فیلنگز، ایموشن، مورز کو چینج کرتے رہتے ہیں بعض رنگوں کا تعلق ہماری بلڈ پریشر میں اضافی کا بحث بنتا ہے میٹابولیزم میں اضافی کا بحث بنتا ہے اور آنکھوں پہ سرانداز ہوتے ہیں میرا آج کا ٹاپک کلرز کے بارے میں How colors affect your body میں ہوں فبیہ فاطمہ یہ ہے studying psychologists fund اور ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولے گا مختلف کلر ہمارے رویوں کو کیسے affect کرتے ہیں جیسے ویسٹ ممالک میں سفید رنگ اور پاکیزگی اور معصومیت کی علامت سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسٹ ممالک میں وائٹ کلر کو سوگ کی علامت سمجھا جاتا ہے اس پر بہت سے تجربات بھی ہوئے ہیں یورپی ڈاکٹر پونزا نے 1875 میں ایک تجربہ کیا تھا جس میں مختلف کمروں میں مختلف کلر یوز کیے تھے ریڈ اور بلو فرنیچر پر شیشوں پر دیواروں پر اور ان میں لوگوں کو رکھا گیا تھا جس ریڈ کلر میں جن لوگوں کو رکھا گیا تھا وہ بہت اگریسیو تھے لیکن جب ان کو بلو کلر کے کمروں میں لائے گیا تو وہ پرسکون ہو گئے اس کے علاوہ بھی اس پر بہت سے تجربات ہوئے ہیں پرانے وقتوں میں ایجپشن اور چائنیز جو تھے وہ کرومو تھرپی استعمال کرتے تھے یعنی کہ کرومو تھرپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتے تھے اس میں مختلف کلر استعمال کیے جاتے تھے کیسے کیے جاتے تھے ریڈ کلر یوز کیا جاتا سٹیمولیٹ دا باڈی اینڈ مائنڈ انکریز سرکولیشن ییلو کلر جو تھا وہ یوز کیا جاتا تھا سٹیمولیٹ دا نروز پیوریفائی دا باڈی آرنج کلر جو یوز کیا جاتا تھا وہ اس لیے یوز کیا جاتا بلو کلر جو استعمال کیا جاتا تھا وہ پین ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز ہوتا تھا اور انڈیگو کلر جو تھا وہ یوز کیا جاتا تھا سب سے پہلے میں ایکسپلین کر دیں ریڈ کلر کو ریڈ کلر ہماری زندگی پر کیسے افیکٹ کرتا ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے ہمارے ایڈرینل گلینٹ اور نیورونز کو ان کو سٹیمولیٹ جب کرتا ہے تو پھر اس کا ٹو مچ جو ایکسپلئر ہو تو یہ کاؤز کرتا ہے سٹریس کو پرووک کرتا ہے انگر اور فرسٹریشن کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے ہارٹ بیٹ اور بریدنگ کو یہ جو ہمارے ریسپائریشن ریٹ جو ہے اس کو انکریز کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کرتا ہے بلڈ پریشر کو انکریز کرتا ہے نیکسٹ کلر ہے ییلو ییلو کیسے افیکٹ کر رہا ہے ہیلپس ٹو ریلیز سیروٹینن یعنی کہ اگر بچے کو ییلو روم میں رکھا جائے گا تو وہ سب سے زیادہ روئے گا نیکسٹ کلر جس کو میں ایکسپلین کرنے لگی ہوں وہ ہے بلو کلر بلو کلر ہمارے ہی زندگی پر کیسے افیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ افیکٹ کرتا ہے ہیومن مائنڈ کو پرسکون اور آرامدہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ میٹیبولیزم کو سلو کرتا ہے ہماری اپیٹائٹ کو سپریس کرتا ہے اگر اس کا ٹو مچ اکسپوریر ہو تو یہ ڈپریشن بھی قوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ اگر میٹیریل یعنی کسی چیزوں میں استعمال کیا جائے تو یہ لائٹ ویٹ فیل ہوتی ہیں نیکسٹ جو کلر ہے وہ ہے گرین کلر گرین کلر جو ہے ہماری آنکھوں کو جو ہے پرسکون فیل ہوتا ہے اور سپریس کو ختم کرتا ہے امپروف ویژن یعنی کہ مسلی لوگ کہتے ہیں کہ گرین کلر کو دیکھنے سے جو آپ کی نظر تیز ہوتی ہے گرین کلر جو ہیلنگ پاور اور ہائیجینک ایفیکٹ بھی رکھتا ہے نیکسٹ کلر ہے وہ ہے آرنج آرنج کلر جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے ہماری منٹل ابیلیٹیز کو انکریز کرتا ہے اپیٹائٹ کو یعنی کہ جس طرح بلو کلر ہماری بھوک کو ختم کرتا ہے سپریس کرتا ہے آرنج کلر جو ہے یہ ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے آکسیجن سپلائی تو دا برین اس کے بعد سٹیمولیٹ کرتا ہے منٹل ایکٹیوٹیز کو نیکسٹ جو کلر ہے وہ ہے بلیک بلیک کلر گفز دا فیلنگ آف پرسپیکٹیو اور ڈیپتھ ہماری جن سے گہرائی سے جو فیلنگ اور موسٹلی کلر لوگوں کا فیورٹ بلیک کلر ہوتا ہے بلیک کلر موسٹلی لوگ اس لیے بہنتے ہیں تاکہ وہ سمارٹ لگیں یا پھر پتلے لگیں اس کے نیکسٹ کلر ہے پنک پنک ہماری زندگی پر کیسے افکٹ کرتا ہے یہ ہمارے اینگر کو اور انگزائیٹی کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ پنک کلر جو لیڈیز کے لیے سپیشل سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیڈیز کا کلر ہے اس لیے دینورٹس ٹو فیمنین قوالٹیز وائٹ کلر جو ہے وہ بہت اور سکون افکٹ دیتا ہے اور ریپریزنٹ کرتا ہے سکسیسفل بیگننگ کو اس کے علاوہ جو ہے پرپل کلر ہے پرپل کلر جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے سپیرچویلٹی کو اور ڈیپ تھارٹس کو اس سے آپ کی جو ہے ایوک کرتا ہے آپ کی سیڈ فیلنگز کو اور یہ قوزز کرتا ہے اگر اس کا اکسپور یہ زیادہ ہو فریسٹریشن کو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ہی انٹریسٹنگ انفرمیشن میری ہوئے کلرز کے بارے میں کہ وہ آپ کی باڈی پہ آپ کی ایموشنز پہ آپ کی فیلنگز اور موڈ پہ کیسے سرانداز ہوتے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تینکیو اللہ آفیس